کسی فیصلے کے وقت اگر بعد قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کی اوپر ہاتھ رکھ کی نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں درخت نے ایک شخص سے کہا میری عادت اپنا لو زندگی میں کامیاب رہو گے جب کوئی مجھے پتر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پل دیتا ہوں وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے لیکن رویے لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں جہاں چوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائے وہاں بڑوں کی رتبے ختم ہو جاتے ہیں گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن اور سنت سے دیکھا جا سکتا ہے ہر اس جگہ میں گسنی کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارہ بنتے ہیں جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تام لیا کرو جو باتیں تمہاری دعا بھی منوا نہیں پائی وہ تحجد اللہ سے منوا لیتی ہے دعا اس چیز کو تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی جب تم رب کی چاہت میں سر جکا دو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہتے گا اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے سجدوں سے تعلق بنائے رکھو جوانی بار بار نہیں ملتی ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں